اسلام علیکم ویلکم تو ہم سب ٹی ویز پروگرام ڈاکٹرز لاؤنج آج ہمارے پاس جو سپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر فرخ علی چودری اور وہ امریکہ سے کوالیفائیڈ ہیں ڈاکٹر صاحب کی اتنی لمبی ڈگریز ہیں میں چاہوں گا کہ وہ خود ہی ڈیفائن کر دے ڈاکٹر صاحب آپ پلیز اپنے بارے میں کچھ بتائیے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرخ علی چودری ہے میں نے امریکہ سے امریکن بورڈ آف نیرولوجی کیا پھر اس کے بعد امریکن بورڈ آف کلینیکل نیروفیزیولوجی کیا اس کے علاوہ سب سپیشلیٹی سپیشلیزیشن پین مینجمنٹ کے اندر سلیپ میڈیسن کے اندر کی مجھے تقریبا پاکستان میں آئے وے دو سال ہو گیا ہے اس سے پہلے میں بیس سال امریکہ میں رہا جہاں میں یونیورسٹی آف سٹونی بروک نیو یورک کے ساتھ دیکھنے والے سارے لوگ ہیں وہ سارے اس چیز سے ویئر نہیں ہیں کہ ایک نیروفیزیشن کیا ہوتا ہے ایک نیروسرجن کون ہوتا ہے ایک کیا سائیکائٹری جو ہے اس کا بھی تعلق اسی رسپلن سے جسے آپ کام کریں یا سائیکالوجی کا بھی اسی تعلق ہے تو سر آپ کا ہے کیا رسپلن ان چاروں چیزوں کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ پاکستان میں کیونکہ نیروفیزیشن بہت کم تھے تو جب جو پیشنٹ تھے ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے زیادہ تر ان پیشنٹ کو نیروسرجن کے پاس ریفر کر دیا جاتا تھا نیرولوجی ریلیٹیولی زیادہ فیلڈ ہے جو کہ ڈیویلپ ہوئی ہے پچھلے بیس سالوں کے اندر اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ ابھی بڑی انیشل سٹیجز پر ہے لیکن باہر کے ملکوں میں نیرولوجی کی بیس سے بائیس سب سپیشلٹیز اب کرییٹ ہو چکی ہوئی ہے اتنی سب سپیشلائز ہو چکی ہوئی ہے یہ اس میں یہ ہے کہ جو نیروسرجن کا رول ہے وہ مین ہے سرجری کے لیے جیسے اگر برین میں کوئی ٹیومر ہے یا سپائن کے اندر کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ میڈیکیشنز یا تھیرپی کے ساتھ ٹریٹ نہیں کی جا سکتی تو اس کے اندر سرجن کا رول ہے سائکیٹریز کا جو رول آتا ہے وہ مین آتا ہے جب پیشنٹ سائکلوجیکلی ایموشنلی انسٹیبل ہو لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر جو پیشنٹ ہیڈے کے نیکے کے بیکے کے ہیں وہ کئی دفعہ زیادہ تر نیروسرجن کے پاس چلے جاتے ہیں اور کیونکہ ان کے خیال میں نیروفیزیشن کوئی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی اور بہت سے پیشنٹ جو ایسے ہیں جو کہ اپیلیپسی کی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی ہوتے ہیں وہ سائکیٹریز کے پاس چلے جاتے ہیں جبکہ وہ پروپر ورک اپ ان کا نیرولوجیسٹ ہی کر سکتا ہے جیسے کہ کارڈیولوجیسٹ ہوتا ہے اور ایک کارڈیک سرجن ہوتا ہے یہ دسٹنکشن تقریبا جو آپ کی نیروفیزیشن کی ہے اور جو ایک بلکل آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں یہ بڑی اچھی ایکزامپل ہے اب کارڈیک کارڈیولوجیسٹ جو ہے وہ اس میں بھی نون انویسیو بھی آگے ہیں انویسیو بھی آگے ہیں نون انویسیو میڈیکیشن سے ٹریٹ کریں گے انویسیو کارڈیولوجیسٹ جو ہے وہ کارڈیک کیت اور سٹنٹنگ کریں گے اسی طرح جب وہ پروپر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ سٹنٹ سے ریزول نہ ہو سکے تو پھر وہ پیشنٹ کارڈیک سرجن کے پاس جاتا ہے لیکن انیشل ایویلویشن ہمیشہ اس کی کارڈیولوجیسٹ سے ہی کروائی جاتی ہے لیکن سٹنٹنگ سے برین کے اندر جو سٹنٹ ہے وہ اس میں ایکیوٹ سٹروک کی کنڈیشنز کے اندر ہم ڈیفرنٹ قسم کی تھیرپیز کرتے ہیں جس میں بلڈ کلوٹ کو ریزولف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سٹروک کے بعد اگر ایک ریزن نکلے جیسے جو ہماری مین آرٹری جو نیک میں ہوتی ہے کروٹیڈ آرٹری اس کا سٹینوسز ہو اس کی نیروینگ ہو تو کئی دفعہ اس میں بھی سٹنٹ ڈالا جا سکتا ہے جو اس سے آرٹری کو اوپن کیا جا سکتا ہے مدر استعمال ہوتے ہیں سٹینوسز میں بھی ہوتے ہیں جی ڈاکٹ صاحب کے دل کے قریب ایک سبجیکٹ ہے بڑا ریلیونٹ ہے ہمارے لیے ہمارے سے زیادہ ہمارے بچوں کے لیے ریلیونٹ ہے ہماری فیچر جنریشن کے لیے ریلیونٹ ہے تو ڈاکٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ سبجیکٹ جو ان کے لیے اتنا ان کے دل کے قریب ہے وہ کیا ہے جب میں پاکستان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بچوں کو ہم بھی خیر اس اس دور میں سے گزر کے گئے میں ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو بچوں کا بیگ تھا اس کا ویٹ اٹلیسٹ ٹو ٹو ٹری ٹائمز انکریز ہو چکا ہے جی بالکل ہو چکا ہے اور میرے پاس بہت سے بچی آتے تھے سمٹمز کے ساتھ آتے تھے اور وہ اپنے پیرنٹس سے کئی دفعہ کمپلین بھی کرتے تھے اور پیرنٹس اس کو اگنور کرتے تھے کیونکہ وہ ایک روزانہ کا ایشو بن گیا تھا کہ ماما میرے سار میں درد بڑی ہوتی ہے میرے شولڈرز میں پین ہے میری لور بیک میں پین ہے میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں میرے اسے بیگ نہیں اٹھا جاتا میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا اور ہم ان کو اگنور کرتے ہیں کہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا یا بچہ سکول نہیں جانا چاہتا یا بچہ پڑھائی سے بھاگ رہا ہے کوئی نہ کوئی ہم ریزن بنا کے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ بچے ریل لائف کے اندر اتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں کہ اس کا ہم تو سور بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر سب میں اس بات سے یہ بھی ذرا اقداسور لے رہا ہوں کہ اب ایک ڈسٹنگشن کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکا جو ہے وہ وزن شہزن اٹھا لیتا ہے اور لڑکی نہیں اٹھا سکتی تو یہاں تو اس چھوٹی بچی کو بھی اتنا ہی وزن اٹھانا پڑھ رہا ہے جتنا کہ لڑکے کو پڑھ رہا ہے اٹھانا پڑھ رہا ہے اس کا جو افیکٹ پڑھ رہا ہے وہ صرف شورٹ ٹم نہیں پڑھ رہا ہے میڈیم ٹم اور لانگ ٹم ساری زندگی کی ڈسیبیلیٹی بچوں میں کریئٹ ہو رہی ہے وہ ہم جب ون بائی ون چیزیں ڈسکس کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا بڑا ایشو ہے اور اتنا بڑا ایشو ہم کتنے سمپل طریقے سے ریزولف کر سکتے لیکن ہم اس کو نہ نا سکول کے لیول کے اوپر نا گورنمنٹ کے لیول کے اوپر نا پیرنٹس کے لیول کے اوپر ہم اس کو اڈریس کر رہے ہیں انفورشنیٹلی ڈسکوڑا آپ غالباً کوئی سلسلے میں کوئی ایک چارٹ بھی آپ دکھانا چاہ رہے تھے جس پہ آپ نے سمٹمز کا بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس کو ہوتا کیا ہے بچوں کو اس کی کیا افیکٹس کیا ہوتے ہیں اب جیسے میں آپ کو یہ میں ایک چھوٹی سی میں نے اس کو ڈیفائن کیا سکول بیک سنڈروم کے نام سے اس کے اندر یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ڈیریکلی اسوسیئیٹڈ ہیں اس بیک کے ویڈ کی وجہ سے جو بچہ روزانہ کئی گھنٹے لے کے اس کو اس کے ساتھ سفر کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کو چارٹ کو لگا دیں گے تاکہ پیرنٹس خود بھی اس کو دیکھ سکیں اس کی دیفنیشن کو ریڈ کر سکیں لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو آج ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو اس میں میں ایک چھوٹی سی پکچر دکھاتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہے یہ سکول جا رہا ہے لیکن اس بچے میں اور اس بچے میں آپ کو کیا فرق ہے نظر آ رہے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو ایک بہت ایکسپنسیف سکول میں جا رہا ہے اور یہ وہ بچہ ہے جو سکول نہیں جا رہا ہے وہ چائیڈ لیبر میں ہے تو فیزیکلی تو ان دونوں بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ہی چائیڈ لیبر کر رہے ہیں یہ دونوں چائیڈ لیبر کر رہے ہیں یہ دونوں فیزیکل ٹراما میں سے گزر رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چائیڈ لیبر والا بچہ ہے نا یہ آپ کو پھر بھی خوش نظر آتا ہے وہ ایموشنل سٹریس میں نہیں ہوتا جو ہمارا بچہ پڑھائی کی ایجوکیشن کی وجہ سے سٹریس میں ہوتا ہے جی بالکل ٹھیک تو ہمارا بچہ اصل میں ڈبل سفر کر رہا ہے وہ ایموشنلی بھی سفر کر رہا ہے اور وہ فیزیکلی بھی سفر کر رہا ہے ایون دو بچے چائے ہمارے چائیڈ لیبر والے ہوں چائے ہمارے سکول جانے والے ہوں وہ سب بچے ہمارے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ نہ تو چائیڈ لیبر ہو اور نہ ہی ہم اپنے باقی بچوں کے اوپر اتنا وزن ڈالیں ایک تو پڑھائی کا وزن اور اوپر سے سکول بیکس کا وزن ایسے ہی ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں ہم لائف میں جو کچھ ہارڈ ورک کر رہے ہیں ہم کئی دفعہ دو دو جوبیں کرتے ہیں ہم چھوٹے گھر میں رہ لیتے ہیں ہم گاڑی چھوٹی یا موٹ سیکل رکھ لیتے ہیں ہم کھانے پینے میں بجت کر لیتے ہیں کہ بچہ اچھے سکول میں چرا جائے لیکن بدقسمتی سے ان تمام چیزوں کے ساتھ بچے کو بہت سی پرابلمز ہو رہی ہیں جو کہ ہم بلیو بھی نہیں کر سکتے اور ہم ان ساری چیزوں کا ون بائی ون ڈسکرز کریں گے ایک جو چیز میں پہلے ڈسکرز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ کس قسم کا بیک یوز کر رہا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں یا تو بچہ ایک بیک یوز کر رہا ہے وہ ایک شولڈر پہ ہے یا ایک بیک یوز کر رہا ہے جو دونوں شولڈر پہ ہیں اس پہ اب یہ پکچر ہے جس میں بچہ ایک شولڈر پہ بیک یوز کر رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شولڈر والا بیک زیادہ پرابلمز کریئٹ کرتا ہے یا بچہ اگر بیک پیک کو ایک شولڈر پہ رکھے گا تو اس کو زیادہ ایشیوز کریئٹ ہو گئے اور اس میں سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک سائٹ کے ساری باڈی کی ایفیکٹ ہو گیا سارے جوائنٹس ایفیکٹ ہوئے ہیں اور اگر بچہ دونوں ڈبل سٹیپ یوز کر رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ پوری باڈی کے پر ہو رہا ہے پوری سپائن کے پر ہو رہا ہے سب جوائنٹس کے پر ہو رہا ہے تو ہمارا بچہ دونوں صورتحال میں بہت سویرلی ایفیکٹ ہو رہا ہے دور صاحب اس سے ہنچ بھی ڈبلپ ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ بلکل بلکل اس میں تینوں چیزیں پرابلمز ہوتی ہیں تین ڈیفارمٹیز ہوتی ہیں جو بچوں میں کریئٹ ہوتی ہیں بچوں میں سکلیوسیز ہوتا ہے کائفوسس ہوتا ہے اور لارڈوسس ہوتا ہے وہ میں اب اس کی سلائٹ بھی دکھاؤں گا اور اس کو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین بھی کروں گا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہنچ بیک آپ نے کہا آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب بھی بیک کو بھاری بیک کو لے گا تو اس کو فیزیکلی آگے کے طرف اپنے سینٹر آف گریویٹی مینٹین کرنے کے لیے اسے آگے کے طرف جھگنا پڑے گا اور اس جھکنے کے اندر اس کے تمام نیک شولڈر بیک ہپ نی سارے میجر جو جوائنٹس ہیں ان کے اوپر اس کا فیزیکل ٹراما آئے گا اور جو ریکمنڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے کا ویٹ ہے اس کے لحاظ سے سکول بیک کا ویٹ کو کلکولیٹ کیا جائے ڈاکس سب لیکن دونٹ تیسنگ دیکھو بیٹ ڈیفکل یا تو ایسا کیا جائے کہ سکولوں کے اندر ہی کتابیں موجود ہوں اور بچے وہیں سے جا کے پڑھیں اور ان کو آئیڈیل سیچویشن میں تو یہ ہونا چاہیے اس طرح شاید کسٹمائز کرنا سکولوں کے لئے شاید ممکن نہ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں آئیڈیلی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹین پرسنٹ آف باڈی ویٹ سے زیادہ سکول بیک نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اب اگر آپ کا بچہ پچاس پاؤنڈ کا ہے تو اس کا پانچ پاؤنڈ میکسیمم میکسیمم بھی جو لیمٹ ہے وہ سیونڈے ہاف پاؤنڈ سے زیادہ ففٹین پرسنٹ آف باڈی ویٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ایوریج بچہ جو ہے وہ بیس پاؤنڈ بائیس پاؤنڈ کا وزر اٹھا رہا ہے اس ایج کا اس کا مطلب ہے فورٹی پرسنٹ سے ففٹی پرسنٹ آف باڈی ویٹ کا بیگ اٹھاتا ہے وہ بچہ میں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا تھا میرے بچوں کے سکول میں یہ پرابلم تھی میں نے اپنے کوسٹ کے پر جو بعد میں سکول نے ریم برس کر دی میں نے دو کیبنٹس بنائی میں نے بچوں کی ساری ٹیکس بکس کے سائز کو میر کیا اور دیکھا کہ تھرٹی بچوں کے لیے کتنی سپیس چاہیے میں نے ایک کیبنٹ بنائی میٹل کی جس کے اندر میں نے آٹھ سبجٹس کے لیے حاصل سے سپیس بنائی اور وہ میں نے اپنی کوسٹ کے پر سکول کو ڈلیور کرا دی ویڈن ون ویک دسکول بیک کا ویٹ ففٹی سے سیونٹی پرسنٹ کام ہو گیا صرف ایک چیز کے لیے اور آپ ہنسے کی اس کی کوسٹ کتنی تھی اس کی کوسٹ تھی ففٹین تھاؤزنٹ پر کیبنٹ پر کلاس پر کلاس اب پندرہ ہزار کی کیبنٹ کی وجہ سے جو کہ تھرٹی بچوں کے اوپر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو فائف ہنڈرڈ پر چائلڈ آتی ہے اور اگر ہم اس کی لائف کو ٹین ایئرز کے اوپر رکھتے ہیں جو ٹین ایئرز نہیں ہے یہ تیس سال بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا ٹین ایئرز پر بھی رکھتے ہیں تو پر چائلڈ اگلے ٹین ایئرز میں اس کی کوسٹ ففٹی روپیز پر چائلڈ آتی ہے which is very nominal just nothing آپ کے ایک سوڑے کی بوتل سے زیادہ کوسٹ کر جاتی ہے ایک پانے کی بوتل سے زیادہ کوسٹ کر جاتی ہے اس کا مطلب کہ اتنی چھوٹی سی انویسمنٹ کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ بے تحاشہ پرابلم سے بچ سکتا ہے بات ہی انیشیٹیو لینے کی ہے اور بات جا کے سکول والوں کے ایکسپلین کرنے کی ہے کہ جی اتنی سی کوسٹ ہے آپ اتنی سی انویسمنٹ کریں پہلی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سکول ایسا ہوگا جو اتنی چھوٹی انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ it's a very small amount of investment لیکن اگر کوئی نائی بھی تیار ہو تو پیرنٹس پول کر کے پیسے کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم یہ پیسے پول کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک تصم کی گفت ہے بکاوز یہ چھوٹی سی انویسمنٹ آپ کے بچوں کو ساری زندگی کی ڈیسیبیلیٹی سے بچا سکتی ہے ملکل صحیح ڈاکٹس اب آپ کو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک سٹیڈی آئی ہے یونیٹی نیشنز کی جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو بچے ہیں more than 50% are suffering from stunted growth تو یہ تو بہت بڑا contributing factor بلکل بلکل اب میں آپ کو وہ سمٹمز بتانے لگا ہوں جو ہمارا بچہ عام طور پر everyday سفر کر رہا ہے اس کے وجہ سے اور اس کے لیے میں جو باتیں آپ کو کر رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں ہے میں نے اس کے لیے کیا کیا کہ میں نے سکول والوں سے کہا کہ مجھے 60 to 70 بچے کلاس روم میں چاہیے 6th grade کے 7th grade کے اور میں نے ان بچوں کو ایک performer دیا جو ہم اس ویب سائٹ پہ بھی رکھیں گے جسے آپ اپنے بچے کو بھی calculate کر سکتے ہیں بچہ آپ کا کہاں stand کرتا ہے جس میں میں نے ان سے کہا کہ یہ different symptoms ہیں ان کی severity کیا ہے اور ان severity کی basis کے اوپر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں کہ آپ بالکل normal feel کرتے ہیں کہ آپ miserable feel کرتے ہیں اور جب میں نے اس وو statistics school کی principal کے سامنے رکھی تو she was shocked to see کہ بچہ کتنا سا فرکا رہا ہے اور مزے کی بات ہے کہ جب میں one by one ان کو دکھا رہا تھا تو وہ بچے pinpoint کر رہی تھی کہ یہ بچہ پچھلے 6 مینے میں ایک سال میں بہت ڈاؤن گیا ہے اور اس کے پیرنٹس مجھے کہہ رہے ہیں کہ بچہ ڈاؤن گیا رہا ہے سکول کی رسپونسبلیٹی ہے سکول ٹھیک نہیں پڑھا رہا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشی کر رہے ہیں بچے کو ایکسٹر ٹائم بھی دے رہے ہیں لیکن بچہ ڈاؤن جاتا جا رہا ہے کیوں جب نے ان کے پروفائل دیکھا تو اس بچے کو اتنی زیادہ suffering تھی جو میں آپ کو ون بائی ون ساری ایکسپلین چاہتا ہوں آپ سے ہم یہ دیٹیل میں معلوم کریں گے بریک کے بعد جسٹ چیک از شورٹ بریک اور دن ویل بی باک جی ناظرین ویلکم بیک فم دے بریک ڈاؤن ساب ہمیں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس بلکہ آئے اوپننگ فیکٹس بٹانے والے ہیں جو ایفیکٹس ہوتے ہیں جب بچوں کے اوپر ہم اتنا در برڈن ڈالتے ہیں بڑے بڑے بیگ سکول بیگز کا اس کا ایکچوال ان بچوں میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے تو ڈاؤن ساں وہ سیمٹمز اور افیکٹس بتائیں گے یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں یہ ساری میں نے بچوں سے جب کٹھی کیا ہے تو میں نے ان کو جب ان کو کمپائل کیا ہے تو میں نے ان کو پھر اکارڈنگ تو در سفرنگ ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ یہ سب سے کامن چیز کیا ہے سب سے کامن سفرنگ کیا ہے اس کے لحاظ سے پھر میں ون بائی ون سب سے کامن چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ بچوں میں ہیڈک ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈک جو ہے یہ بچوں کو کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ سر کے اوپر پورے سر میں بھی ہو سکتی ہے فرنٹل ایریا میں بھی ہو سکتی ہے سائیڈ والے یا پچھلے والے حصے میں بھی ہو سکتی ہے اور ہیڈک کئی دفعہ لازٹ کرتی ہے فیو آورز کے لیے کئی دیز میں بھی ہے کئی بچے اتنے ہیں کہ وہ اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ان کو ہر وقت تھوڑی سی ہیڈک ہوتی رہتی ہے ہاں اس کی انٹینسٹی ضرور اوپر یا نیچے جاتی رہتی ہے لیکن بہت سے بچے ہیں اور بہت فریقوینٹ ہیں جو کہ اٹ لیسٹ دے سفر فرم ہیڈکس فرم فور تو فائف ٹائمز امنٹ دوک سب لیکن ہاو ڈوی ڈیفرنشیئٹ کہ یہ جو ہے ویٹ بیرنگ کے ویسے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے اس میں میں نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو آپ کو ہیڈکس ہیں یہ چھوٹیوں میں کتنی کامن ہے تو زیادہ تر بچوں نے کہا کہ جب ہم ویکیشن پر چھوٹی میں جاتے ہیں تو مجھے یہ ہیڈک نہیں ہوتی یہ ہیڈک مجھے اس وقت زیادہ کامن ہوتی ہے جب میں سکول میں جاتا ہوں تو یہ عام طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ جب بچہ ویٹ اٹھاتا ہے تو ان دنوں میں اس کو ہیڈک زیادہ ہوتی ہے جن دنوں میں وہ نہیں اٹھاتا یا ہوتی ہے اور بہت سے بچوں نے کمپلین کیا کہ ہیڈک عام طور پر مجھے ایوننگ تک ہوتی ہے اس کے بعد ایوننگ کے بعد میں فریش فیل کرتا ہوں یا مارننگ کے میں فریش فیل کرتا ہوں لیکن دورنگ در ڈے مجھے زیادہ کمپلین ہوتی ہے یا سکول سے جب میں واپس آتا ہوتا 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 بچوں کو ہوتی ہے ڈپین کرتا ہے کہ وہ بیگ ایک سائٹ پر رکھتے ہیں یا بیگ دونوں سائٹوں پر رکھتے ہیں تو اگر تو وہ ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو ایک سائٹ پر ایک سائٹ کے مسلز میں زیادہ پین ہوتی ہے اگر دونوں کر رکھتے ہیں تو پھر دونوں سائٹوں پر پین ہوتی ہے اور جب یہ دونوں خاص طور پر جو نیک پین زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بچہ کمپلین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری آنکھوں کے پیچھے پریشر رہتا ہے دباؤ یا کھچاؤ رہتا ہے اور وہ کئی دفعہ میں آگے جو ڈسکس کروں گا وہ اس کی کنسنٹریشن کو بھی ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ پریشر آنکھوں سے کئی دفعہ پورے سر میں چلا جاتا ہے کئی دفعہ سر کے اگلے حصے میں سر کے اوپر یا پچھلے حصے میں چلا جاتا ہے اور کئی دفعہ بچے کے لیے بڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پریشر ہے کہ ہیڈیک ہے پریشر کی فیلنگ ہوتی ہے تو پریشر اوور دا ہیڈ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ یہ زیادہ تر بچے جن بچوں میں خاص ہو پر ہیڈیک اور پریشر کی فیلنگ تھی میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ بیٹا جب آپ کو یہ ہیڈیک اور پریشر نہیں ہوتا اس وقت اور جب آپ کو یہ ہیڈیک اور پریشر ہوتا ہے اس وقت میں آپ کی میمری اور کنسنٹریشن میں کیا فرق ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب بچوں نے مجھے اس میں زیادہ نائنٹی پرسنٹ بچوں نے مجھے یہ کہا کہ جب ہماری ہیڈیک اور پریشر زیادہ ہوتا ہے تو ہماری کنسنٹریشن اور فوکسنگ کی ایبیلیٹی بہت زیادہ سفر کرتی ہے تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کو میمری پرابلم ہونی شروع ہوتی ہے وہ چیزیں یاد نہیں رہتی وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیچر کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹیچر ان کی طرف دیکھ رہا ہے ٹیچر بات کر رہا ہے اور بچے کا سارے اٹنشن کا ہی اور ہے کنسنٹریشن لیول اس کا ہتم ہو گیا اور مزے کی بات ہے کہ یہ ہم بھی ایڈرٹ کے طور پر بھی یہ دیکھیں کہ کبھی جب ہم بہت اگزاست ہوتے ہیں ٹائرڈ ہوتے ہیں فٹیگڈ ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو کوئی اٹنشن نہیں پے کر رہے ہوتے ہیں ویکنڈ سٹیر جس کو کہتے ہیں اور جب ہم بہت فریش ہوتے ہیں یا ویکیشنز کے بعد جواب پر واپس آتے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن ہماری فوکسنگ ہماری ایبیلیٹی دو ٹھنگ بہت بہتر ہو جاتی ہیں اس لئے ویسٹرن کنٹریز میں عام طور پر لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چند ہفتے یا چند مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ویکیشن لیں تاکہ ان کی کنسنٹریشن اور فوکسنگ امپروف کی جاتا ہے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے ہمارے ملک پر ہمارے ملک پر پر ریز کیا کہ جی میں گلاسز لگاتی ہوں اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں میری اماں مجھے دو یا تین دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی آئیز ٹھیک ہیں سکس بائی سکس ہیں لیکن میں فوکس نہیں کر سکتی مجھے چیزیں کلیر نظر نہیں آتی اور یہ پرابلم مجھے عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب میری ہیڈک ہوتی ہے یا ٹینشن پریشر بلڈ ہوتا ہے نیک میں یا ہیڈ میں تو اس وقت میرے لیے چیزوں کو فوکس کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور یہ بڑی کومن بات ہے کہ آپ یہ دیکھا ہوگا کہ کئی مائگرین کے پیشن بھی کومن لی جب وہ مائگرین سے سفر کرتے ہیں تو وہ ان کی فوکسنگ کی ایبیلیٹی یا ان کے آنکھوں کے سامنے ستارے آنے شروع جاتے ہیں ڈیفرنٹ پرابلمز ہونے شروع جاتی ہیں اور جب یہ ساری سیمٹمز یہ پریشر کی اور یہ فوکسنگ کی پریشر کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے تو یو سٹار فیلنگ ڈیزی یو سٹار فیلنگ لائٹھ ایڈیٹ اور یہ لائٹھ ایڈیٹ کئی دفعہ اس سٹیج کے پر چلے جاتی ہے کہ کئی بچے دے پریکٹیکلی پاس آؤٹ ان دے سکول کئی دفعہ تو یہ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے ہوتی ہے ڈی ہائیڈرشن کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ میں نے یہ بچوں کا در دیکھا ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ میرا پریشر اتنا زیادہ ہوا اتنا زیادہ ہوا کہ مجھے آئی کانوٹ ایون ہولڈ دا بیک اور ایجس فیل دا ایم گونہ فینت یہ جو کڈزو پاس آؤٹ جن کو بہوش ہو جاتے ہیں کلاس رومز میں اس کے اپارٹ فون دا فیٹ کہ خدا نہ خواستہ گر کے کوئی چوٹ لگ جائے وہ بھی ایک سیریس میٹر ہے بٹ اس کے کئی اور ری پرکشنز بھی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر وہ پاس آؤٹ کر گیا ہے تو اس کو کوئی لانگ ٹرم ہیلت نقصانات بھی ہو رہے ہیں پاس آؤٹ ہونے کے وقت سے عام طور پر یہ جو پاس آؤٹ ہوتی ہے یہ ریلیٹیولی بنائین ہوتی ہے ایکسپٹ کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ میرگی سے یا اپیلیپسی سے سفر کر رہا ہو تو ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز ہیں اگر کوئی فیزیکل ٹراما نہ ہو بچے کو تو یہ پاس آؤٹ جو ہونا جو ہے یہ لانگ ٹرم کوئی سیناریو کریئٹ نہیں کرتا ایکسپٹ کہ آپ اس بچے کو اپ ہولڈ رکھیں اپ رائٹ پر کیونکہ اگر بچہ جب بچہ پاس آؤٹ ہوگا بچہ نیچے گر جائے گا آپ نے اس بچے کو لٹا دینا ہے اس کو اٹھانا نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس کا بلڈ پریشر نیچے کی طرف ہوتا ہے اگر آپ اسے اٹھائیں گے تو برین کی پرفیشن کام ہوگی برین کی بلڈ سپلائی کام ہوگی تو آپ نے اس بچے کو اٹھا کے بٹھانا نہیں ہے اس کو لٹا رہن دے till he regained his conscience اچھا یہ in other cases ایڈلٹس میں بھی یہ ہی فارمولا پناہ کر رہن جائی ہے وہی بھی پیشنٹ وہ کارڈک ریزن کی وجہ سے ہو وہ اور کسی وجہ سے ہو جب بھی پیشنٹ کو پاس آؤٹ ہوگا تو آپ نے کوشش نہیں کرنی اس پیشنٹ کو اپ رائٹ کے دو بندے اٹھا اس کو سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کریں آپ اس کو فلائٹ لیٹا رہنے دے کیونکہ جو بھی اگر اس کا بلڈ پیشنٹ کام ہے اس کا پریشنٹ کام ہے تو اٹلیسٹ برین کی پرفیین چلتی رہے گی بہت مفید بات بتائیے بھی ڈاکٹر صاحب نے it applies both to kids جو اس پریشنٹ کے ویسے پاس آؤٹ کر جاتے ہیں یا جنرل لائف میں بھی آپ کو کوئی بندہ کسی کو کارڈک ریسٹ کی ویسے وہ فینٹ ہو آوا ہے یا کوئی اور ریزن کی ویسے تو آپ نے اس کو کھڑا نہیں کرنا you just let him lie down till the time some professional help arrives اور وہ خود اپنی consciousness regain نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد next stage ہے shoulder pain یہ shoulder pain جو ہے یہ directly associated physical trauma کی وجہ سے وہ strap کی وجہ سے وہ bag کی وجہ سے جو بچے نے shoulder پر اٹھایا ہوا ہے اور اس کے لیے studies کی گئی ہے mechanical studies کی گئی اور دیکھا گیا ہے بائیو میکینکس جو bag کا strap ہے وہ muscle کے اندر micro hemorrhages create کرتا ہے اور long term disability create کرتا ہے muscle کے اندر اور جب muscle effect ہوتے ہیں تو muscles کے نیچے آپ کا پورے brachial plexes اور nerves ہیں جو آپ کی بازووں میں جا رہی ہیں جب ان nerves کے اوپر pressure ہوتا ہے تو وہ nerves کے اوپر trauma create کرتا ہے جسے ہم نیروپریکسیا کہتے ہیں جس نیروپریکسیا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب وہ nerve compress ہوتی ہے تو بچے کے بازو اور ہاتھ نم ہونے شروع جاتے ہیں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میرے پاس بہت سے بچے آئے پیرنٹس اس لیے لے کے آئے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کہتا ہے کہ جی میں جب پین پکڑتا ہوں تو پانچ منٹ کے بعد میرے سے لکھا نہیں جاتا میرے جی لگتا ہے میرا ہاتھ جو ہے نا وہ frozen ہو گیا ہے یا fatigue ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ وجہ کیوں ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ دوں تو میری ٹانگ سو جاتی ہے اسے بھی ہم نیروپریکسیا کہتے ہیں کہ نرف کمپریس ہوتی ہے تو جب یہ نرف کمپریس ہوتی ہیں اس ہیوی بیک کی وجہ سے تو بچے کی جو ability ride کرنے کی ہے اور مزے کی بات ہے جو بچے کی دیکسٹیریٹی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی یا اس کی ڈرائنگ بڑی خوبصورت تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ورث کے ساتھ اس کی ڈرائنگ یا ہینڈ رائٹنگ اپرووو نہیں ہو رہی بلکہ ورث سے ورث ہوتی چلی جا رہی ہے بچے کی ڈیکسٹیریٹی وہ لاؤس ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈیکسٹیریٹی لاؤس ہونے کے اندر بھی اس میکینیکل پریسر کا جو نرف کے پر اس کا بہت بڑا رول ہے جب ایسے کچھ ہوتا ہوگا تو لوگ یوجلی اپنے جنرل فیسیشن کے پاس جاتے ہوں گے تو وہ کہاں ڈسٹنکشن آنی شروع ہوتی ہے جہاں سے وہ جی پی کے پاس نہ جائیں اور ایک ڈیوری فیسیشن کے پاس آئیں یہاں جی پی کے لیول کے اوپر اس کی اویرنس بلکل نہیں ہے بدقسمتی سے اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں میں نے بہت سے بچے ہیں جنہوں نے سکول چھوڑ دیا تین چار مہینے کے لیے ان کا سکول کا پورا ائیر لاؤس ہو گیا کیونکہ ٹیچر روزانہ ان کو گھر بھیج دیتی کہ جی بچہ کام نہیں کرتا رائٹ نہیں کرتا سکول میں نہیں لکھ رہا جی پی کے لیول کے پر میں نے ابھی تک اس کی اویرنس نہیں دیکھی بدقسمتی سے کیونکہ ایون اس کی اویرنس آپ نیرولوجس کے لیول کے پر بھی جا کے دیکھے تو نہیں ہے اس لیے تو میں اس ٹوپک کو ایڈریس کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کبھی کسی اخبار کے اندر کسی نیوز چینل کے اوپر کسی فورم کے پر بھی آپ نے اس ٹوپک کو ڈسکس کرتا تو ابھی نہیں دیکھائی جی پہ جنرلی کمپلین ضرور کی ہے جی جی ویسی کمپلین بندہ کرتا ہے اپنے بچوں کے بیگ دیکھ کے ہم لوگ کہتے ہیں یار اتنا بھاری بیگ ہے یہ کیسے اٹھائے گا بچہ وہ تو ہم سوچتے ہیں لیکن اس کی جو ری پرکشنز ہیں وہ ڈاکٹ صاحب نے جو بتائی ہیں دیر حریفک تو ہمیں چاہیے کہ کسی طریقے سے اس پرابلم کو ڈریس کیا جائے جی ڈاکٹ صاحب بتائیے ہمیں اور اس کے بات مدیدار چیز یہ ہے کہ جب بچے کی آرمز میں بریکل پلیکسز میں اور سارے مسلز میں پرابلم ہونے شروع جاتے ہیں تو نیکس ٹے جاتی ہے کہ بچے کی ٹنگوں میں کھچاؤں شروع ہو جاتا ہے بچہ کمپلین کرتا ہے کہ میری لیگ سٹف ہو گئی ہے میں بیگ لے کے ماما سیڑیا چلنا چالتا ہوں میں چلنا چاہتا ہوں میں اسے چلا نہیں جاتا میں اپنے آپ کو گسیڑتا ہوں میں اپنے آپ کو فورس کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا چلتا ہوں میں تھنک جاتا ہوں پھر مجھے ریس کرنا پڑتا ہے میں پھر تھوڑا چلتا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ انڈریکٹ ایفیکٹ ہے جو کہ آپ کے پیچھے جو بیک کے مسل پیرا سپائنل مسلز اور رومبائٹس مسلز جوتے ہیں ان کی ٹائٹنیس کی وجہ سے ایون آپ کا سپیس جو ہے وہ لور ایکسٹیمٹیس تک ایکسٹینٹ کر جاتا ہے اب میں وہ چیز لے کے آ رہا ہوں جو کہ ابھی آپ نے قویسٹن ریس کیا تھا سکیلٹرل ڈیفورمٹی یہ وہ چیز ہے جو اس بچے کو ایک باری ڈیویلپ ہوگی تو ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گی ٹھیک ہے اس میں آپ یہ دیکھیں یہ نارمل سپائن ہے اس میں لور بیک کے اندر لاڈوسیس ڈیویلپ ہو سکتا ہے اپر بیک کے اندر کائفوسیس ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور سپائن جو ہے وہ ایس شیپ ہو سکتی ہے جیسے ہم سکریوسیس کہتے ہیں یہ وہ سکیلٹرل مسل ڈیفورمٹیز ہے جو بچے کی ہائٹ پہ افیکٹ کریں گی بچے کی گھروس پہ افیکٹ کریں گی اور اس کی وجہ سے بچے کے جو ویڈ ٹرانسفر ہے میجر جوائنٹس کے پر وہ نارمل نہیں ہوگا جب ویڈ ٹرانسفر نارمل نہیں ہوگا تو جو جوائنٹس کی ڈیفورمٹیز اور ڈی جنریشن جو ہے جو عمر کے ساتھ جو ساٹھ ستر اسی سال پہ ہونی تھی وہ تھرٹیز اور فورٹیز میں سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد ایک چیز ہے جب یہ بچوں کو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بچوں میں دو چیزیں میں نے بڑی کوم من دیکھی ہیں ایک تو بچوں میں بارہ گھنٹے سوتا ہے صبح اٹھتا ہے کہتا ہے ماما میرے میں انرجی نہیں ہے جبکہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھ گھنٹے بھی سوتے تھے پانچ گھنٹے بھی سوتے تھے اس کے بعد ہمارے میں اتنی انرجی ہوتی تھی کہ پیرنٹس کو گرمیوں کی دوپیروں کو ہمیں بند کرنا پڑتا تھا کہ لو میں تم باہر کھیل رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو ہمارے میں اتنی انرجی ہوتی تھی لیکن آج کے بچے کے اندر انرجی ہے ہی نہیں اس کے اندر لاؤس ہے اور یہ جب سب چیزیں ہوتی ہے تو بچے کے اندر موڈ کی پرابلم ہونے شروع ہوتی ہے بچہ ایڈیٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سفر کر رہا ہے ٹیچر اس کو کوئیسٹن کر رہی ہے پیرنٹ اس کو کوئیسٹن کر رہے ہیں سارے اس بچے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ تم نہیں کرنا چاہتے ہیں تم نہیں کرنا چاہتے ہیں بچہ بچارہ سفر کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بچہ نارمل ہے آپ کا کچھ نہیں کچھ نہیں ہے بس آپ اس کو وائٹمین دے دیں کوئی اس بچے کی پرابلم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بچے کی سفرنگ روز بھو روز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی ایریبیلٹی اور اس کی ڈپریشن اس کی انگزائیٹی میں ایک پر اضافہ ہوتا چلا جائے ڈاکٹر سب ایک پویشن یہاں پر ریز ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں ہم آل انکم گروپس کی بات کرتے ہیں ہم لوہر سٹریٹا کی بات کرتے ہیں ہمارے جو پہاڑی علاقوں میں بچے ہیں وہ لکڑییں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اور لوہر انکم جو برک کلین ورکرز کے بچے ہوتے ہیں یا اور جو کہ چائل لیور نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو ان کے ساتھ تو یہ پرابلمز ہمیں نظر نہیں آتی زیادہ جتنے کہ ابھی ہم اپر انکم سٹریٹا کے جو بچوں کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو کہ بیگ سکول بیگ سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے why is that distinction there وہ difference کیوں ہے ایک تو شاید statistically ہمیں اتنا زیادہ پلا جو امانداری کی بات ہے میں نے کہ میں نے ابھی جا کے ان بچوں میں کوئی کام نہیں کیا شاید یہ بھی وجہ ہے لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ اس کے باوجود وہ بچہ موٹسیکل کی شاپ پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہیں کام کر رہا ہوتا ہے وہ continuously ہنس رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ بہت اگر آپ اس کو keenly observe کریں ان بچوں کو ان کی spite کے وہ اتنے بڑے physical trauma میں سے emotional trauma میں سے گزر رہے ہوتے ہیں but they are laughing most of the time وہ مزاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہنسی بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو ان کے muscles وقت کے ساتھ زیادہ ہمارے بچوں کے لحاظ سے زیادہ strong ہوتے ہیں وہ trauma کو زیادہ bear کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہمارا بچہ اس وقت بہت بڑے emotional trauma میں سے گزر رہا ہے education کے نام کے بعد double edge problem ہے بچے کو physical in the sense کہ وہ bag اٹھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے پھر mental stress وہ اس کو compound کر رہی ہے by the way of performing the studies جو اس کو کرنا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا break اور دوبارہ break کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ discuss کرتے ہیں ایک اور بڑا important topic جی ناظرین welcome back from the break ابھی آپ نے جو problem ہم discuss کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو بتائیں وہ بچوں کی تھی کہ جو اتنے heavy heavy bags وہ اپنے bag پر اٹھاتے ہیں اور اس سے جو ان کے posture میں problem آتی ہے ان کے skeletal problems آتی ہیں ان کے mental problems آتی ہیں but you'll be surprised کہ اس قسم کی problems replicate ہو رہی ہیں with a very common thing that we all do every day اور وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو common چیز جو ہر بندہ کر رہا ہے آج کل اس سے لوگوں پر فیٹ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہ ضرور پلیز بتائیے کیونکہ آپ نے اس پر پہلے ڈسکشن کی تھی اب جو topic میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ شاید آپ جب google بھی کریں گے تو اس میں آپ کو شاید میرا نام ہی آئے mean اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو topic ہے نا اس کو ابھی address نہیں کیا گیا اس کو بہت partially address کیا گیا ہے tech next syndrome کے نام سے یا کچھ اور ناموں کے ساتھ address کیا گیا لیکن اس کی ساری symptoms کے ساتھ ابھی کسی نے بھی اس کو define نہیں کیا کیونکہ میں نے جب اس پر research کرنے شروع کی تو میں نے find کیا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی information چند symptoms دو تین symptoms کے علاوہ web پہ available ہی نہیں تھی میں نے ان کی symptoms کو compile کرنا شروع کیا پھر جب میں نے ان کو treat کیا اور میں نے ان کی symptoms کو resolve کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میری باتیں confirm ہوئی کہ یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ associated ہے اور وہ چیز ہے tech neck trauma tech neck trauma جو ہے وہ ایک ایسی problem ہے جس کا direct تعلق ہے آپ کے neck کے posture کے ساتھ اس کو آپ کیسے define کریں گے ہماری everyday life میں اس کی کیا application ہے جی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہماری گردن کے اوپر جو سر رکھا ہے اس کا ایک weight ہے اور وہ ہمارے muscles نے اٹھایا ہوا ہے وہ weight جب ہم اسے bio mechanics کے ذریعے calculate کرتے ہیں تو around 10 to 12 pounds بنتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس neck کو center of gravity سے آگے کی طرف لے کے چلے جائیں تو وہ پھر جو muscles جنہوں نے اس کو hold کیا ہوا ہے اس کے اوپر کتنی traction یا کتنا pressure اور دباؤ آتا ہے ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے جو جو ہم اس کو آگے کی طرف لے کے چلے جائیں 10 ڈگری 15 ڈگری 30 ڈگری 40 ڈگری 60 ڈگری تک آگے لے جائیں تو وہ weight 10 to 12 pounds سے 60 pounds تک چلا جاتا ہے gravitational reasons کے باتے ہیں آپ نے 60 pounds وزن ڈال دیا اور ایک منٹ دو منٹ کے لیے نہیں کہ آپ نیچے تو کوئی چیز اٹھا رہے ہیں آپ گھنٹوں بیٹھے ہیں آپ اپنے gadget کے اوپر اپنے phone کے اوپر اپنے iPad کے اوپر بیٹھے ہیں گردن آپ کی نیچے ہوئی ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے اور non stop وہ کھچاؤ over the days weeks and months develop ہوتا چلا جا رہا ہے اور muscles جو ہیں وہ آپ کے کھچاؤ میں چلے جاتے جا رہے ہیں تو ڈاک سب اس کی نیک کی ایکسسائز نہیں ہے جیسے یہ چیزیں وائڈ کی جا سکیں اس میں definitely آپ اس میں exercises کا بھی رول ہے اس کے اندر آپ کی ڈائٹ کا بھی رول ہے اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو اس میں اپنا posture ٹھیک کرنا ہے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو کام کریں آپ کی گردن straight ہو ٹھیک ہے نا اس میں آپ اپنی screen کو اوپر کی طرف تھوڑا سا shift کر سکتے ہیں دو تین موٹی بکس رکھ لیں جو آپ نہیں پڑھ رہے وہ رکھ کے آپ نے اس کو اوپر کر لیں ٹھیک ہے نا اور جب فون آپ use کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ گردن کو نیچے کی طرف نہ کریں بلکہ فون کو سامنے رکھ کے use کریں یہ چند چیزیں ہیں جو کہ prevent کرنے سے automatically within two to six weeks آپ کو major change نظر آنے شروع ہو جائے گی most of the symptoms کے اندر جو ہم symptoms briefly discuss کریں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے muscles کو nutrition کی ضرورت ہے اور vitamins کی ضرورت ہے ایک study کے مطابق فل نیوٹریشن ڈائیٹ کرنے کے لیے 25,000 کیلوریز چاہیے جو کہ ہمارے فوڈ میں آج کل نیوٹریشن آویلیبل ہے بہتر اتنی زیادہ کیلوری کے انپیٹ ہوتی ہے تو ہمارے کیلشیم کی وائٹیمنز کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اچھا over the counter وائٹیمنز جو ہے اس کو روزالہ use کریں کیونکہ آپ کی ڈائیٹ میں وائٹیمنز کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب لیکن کئی لوگ تو وائٹیمن کو ایسے سمجھتے ہیں جس طرح ایک زمانے میں پاپ آئی در سیلر کے کارٹون آئے کرتے تھے کہ یہاں سے اس نے سپنیچ کا ڈبا کھولا کھایا اور ایک دام اس کے مسجھ حاصل بن گئے تو ایسے تو غالبا نہیں ہوتا ہے وائٹیمنز طاقت کی گولی نہیں ہے وائٹیمنز جو کہ آپ کے باڈی میں دیفرینٹ انزائم میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں سپیشلی وہ سیلز جو فاسٹ میٹیبولائز ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کا رول ہوتا ہے آپ کے کچھ ہارمونز کے اندر یا باڈی کو نارمل مینٹین کی حد تک تو اس لیے ان کا استعمال ڈیفیشنسیز کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کی دیٹری دیفیشنسیز ہیں بگاوز آباد نیوٹریشن بگاوز آباد ایٹنگ حیبیٹس ان کو پورا کرنے کے لیے وائٹمنز استعمال ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ نے وہ پہے دی سیلر مینٹ بننا ہے اب اس کے بعد ہماری ڈائیٹ آ جاتی ہے انفرشنیٹلی ہماری ڈائیٹ کے اندر سالٹ شگر اور سیچوریٹڈ فیٹس کا رول بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ نیرولوجیکل سٹیڈیز کے اندر یہ دکھا گیا ہے کہ ریٹس کے اندر جب یہ تین چیزوں ڈائیٹ میں انکریز کیا گیا تو وہی چینجز برین کے اندر آئی جو کہ ہم ہیروین یا مورفین کی اڈیکشن کے اندر دیکھتے ہیں بلکل آپ نے یہ دیکھا کہ کئی دفعہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر یہ چیزیں بہت لو پرائس کے پر مارکٹ کی جاتی ہیں for a short period of time usually two to three weeks کہ کچھ فاس فوڈز ہوں گے وہ پرائسز کو ایک دم سلیش کر دیں گے اور پیرٹس اپنے بچوں کو گئے بیٹا آج برگر کھالو یا فلانی چیز کھالو وہ دو تین ہفتے کے بعد ان کو سٹیٹسٹیکلی پتا ہے کہ بچہ اڈیکٹیٹ ہو جائے گا اس کو بچہ مانگے گا اڈیکشن کیسے ہے کیسے بن جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے اس میں ایک سٹیڈی کی گئی ریٹس کے اوپر اس نے کیا کیا کہ ریٹ بڑا پکی ہے فوڈ کے ماپلے میں one of the most pickiest animal in the world وہ فوڈ کو ثورہ سے چکھتا ہے ویٹ کرتا ہے اگر اس پر کو ٹاکسک ایفیکٹ نہ ہو تو پھر جا کے کھاتا ورنہاں ایسے نہیں کھاتا تو انہوں نے دیکھا کہ ریٹ کو انہوں نے ہائی سیچوریٹڈ فیٹ ہائی کاربو ہائیڈریٹ شگر اور ہائی سالٹ والے فوڈ دیا ریٹ نے ریفیوز کر دیا اور سٹارویشن کی لیول پہ چلا گیا اس نے نہیں کھایا پھر انہوں نے اس کو فورس جب کیا کھلانے کے لیے تو جب انہوں نے ایک دو ہفتے اس کو فورس کیا اس کے بعد جب انہوں نے ریٹ کو ہیلتی فوڈ دیا تو ریٹ نے ہیلتی فوڈ کھانے سے انکار کر دیا جب پھر انہوں نے اس کے برین کی بائپسیز کیا اور اس کے اندر دیکھا کہ کیا کس قسم کی چینجز ہیں تو وہ اس قسم کی چینجز ہیں جو کہ ایڈکشن کے لیول کے اپر برین کے لیول پہ چینجز آتا یہ جو کھانے جو اس کو آپ دسکرائب کر رہے ہیں جب آپ چاہے پروسیس فوڈ آپ چاہے پروسیس میٹ کھا رہے ہیں یا کوئی اور ایسا پیکجڈ فوڈ کھا رہے ہیں کوئی پریزروٹیفز استعمال ہو رہے ہیں یا اس پر کوئی اور چیز استعمال ہو رہی ہے تو اس کے افیکس پر پھر یہ ہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں بلکل آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایک بار ہی ان فوڈ کے عادی ہو جاتے ہیں آپ ان کو ہیلتی ڈائٹ اپنے بچوں کو کوئی یہ فروٹ کھائیں جبکہ فروٹ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے پاکستان کے فروٹ کا ٹیسٹ بہت اچھا فروٹ کو تھاٹ نہیں لگائے گا وہ کہے گا مجھے وہی چیز چاہیے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو ٹیسٹی اس میں تو ٹیسٹ نمک ہے یا فرائیڈا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا برین اس سے وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو جن لوگوں نے بھی مارکٹ کی ہے اس کو اپنے کھانے کو یا اپنے پروڈکٹ کو تو بڑے سوچ سمجھ کی کہ انہوں نے پلیسمنٹ کی ہے کہ کیسے پبلک کو اس چیز میں ایڈٹ کیا جائے سر یہ بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی بڑوں میں تو ہوگی ہوگی اب بڑوں میں تو ہے اور تلات رہا ہے آپ کو کچھ بریفلی ہمیں بتائیے گا دونوں پرولمز کے بارے میں کہ وارد ہی میجرے کہ وہ بڑوں سے بہتfield ہے ایک اور دوسرا اس کو علاج کیا جی سب سے پہلے تمہ اس کوئی بیگ سندرم پی اس پہ ہم سب کا روڑ ہے بچے کا روڑ ہے ہے سکول کا رول ہے سکول میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیبنٹس بنوا دیں تاکہ ٹیکس بکس بچوں کی وہیں رہیں جو ایک کا ٹیکس بک ضروری ہے وہ بچا لے کے آئے تاکہ اس کے بیک کا ویٹ امیجیٹلی ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ تک کم کیا جا سکے ٹھیک ہے پھر گورنمنٹ کے لیول کے پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکس بکس کا سائز چھوٹا کیا جائے انہیں پیپر بیک میں لے کے آئے جائے اگر ایک ٹیکس بک بہت موٹی ہے تو اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے فرس پارٹ آف دا ایئر سیکنڈ پارٹ آف دا ایئر میں کیا جائے جو آپ کی نوٹ بکس ہیں ان کو چھوٹا رکھا جائے نوٹ بکس کے جگہ کے اوپر کبھی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بچہ صرف ایک پیپر پہ کام کرے اور گھر میں اس کا پاس فولڈر ہو اور اس میں جا کے وہ فولڈر میں پیج ایڈ کر دیا کرے اس سبجیکٹ کا جس کے ذریعے آپ کے نوٹ بکس کا ویٹ نائنٹی پرسنٹ تک کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بچے نے سکول بیک کونسا یوز کرنا ہے اس میں سٹرپ موٹا ہونا چاہیے وہ ایکویلی ڈیوائیڈڈ ہونا چاہیے مرٹیپل کمپارٹمنٹ بیک ہونا چاہیے تاکہ ویٹ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ نہ ہو یہ چین چیزیں جو کہ آپ زیادہ زیادہ چیزیں آپ رام سے گوگل پہ فائند کر سکتے ہیں کہ کونسا سیف بیک پیک ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں تو جب بیک پہ آپ بائی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کونسا بیک بائی کر رہے ہیں پھر جب بچہ سکول سے گھر سے نکل رہا تو پیرنٹس ہی دیکھیں کہ بچے نے ایک شولڈر پہ تو نہیں بیک اٹھایا ہوا دونوں شولڈر کے اوپر ہے وہ اس کا بیک خود چیک کریں سکول میں کہ بچہ انیسیسری چیزیں تو انی بیک میں رکھے لے کے جاتا روزانہ جس کی سکول میں کوئی ضرورت نہیں یوٹیلٹی نہیں ہے تو اس طرح کر کے وہ بچے کا آپ مینیج کر سکتے ہیں کیبنٹ رکھے یہ چند چیزیں رکھے کافی حد تک سیونٹی پرسنٹ تک بیک پیک کا ویٹ کام ہو سکتا ہے اور آپ اپنے بچے کے اندر ٹو تو سکس ویکس کے اندر ایک اتنی پوزیٹیو چینج دیکھیں گے کہ آپ بلیف بھی نہیں کریں گے کیونکہ میرے سکول بچوں کے سکول میں ہر بچہ میرے بچوں کو روزانہ تینکیو کرتا کہ اپنے ڈیڈی کا شکریہ ادا کریں ویسے ہمیں اتنی بڑی پرابلم سے نجات مل گئی ہے اور جو کام ہے ہمارا کمپیوٹر کے ساتھ لائے گئے ہم گیجٹ کے بغیر تو نہیں رہ سکتے اس میں سیمپل سی چیز ہے کہ آپ نے اپنے نک کے پوسچر کو ٹھیک رکھنا ہے اور تھوڑی سی دو سے تین منٹ اور دو سے تین منٹ کی آپ نے سٹریچنگ ایکسرائز کرنی ہے ٹو ٹو ٹی ٹائمز اڈے اس سے زیادہ سٹریچنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں آپ بڑے رام سے آپ کو ڈیسائیڈ کا سکتےs کہ میں لیٹرل فرنٹ اور ٹریکن مووبنٹ کے اندر میں اپنی نیک کے مسل کو سٹریچ کرنا ہوں ٹو ٹو ٹری ٹائمز اے ڈے ٹی ٹیی ٹی ٹائمز اے ڈے ٹی divorat اس کو سیٹس میں ڈیوائیڈ کر کے یا ایک ہی پیٹرن کسی پیٹرن پہ ہیں؟ نہیں ایک پیٹرن آپ رسائیڈ کر لیں جو آپ کے لئے سیمپل ہے اور وہ پیٹرن آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے اپر باڈی سٹریچنگ دیکھ لیں یا اس کے اوپر جا کے گوگل پہ چارٹ نکالیں امیجز کے اندر آپ کو بے تہاشا نکلائیں گے وہ آپ پرنٹ آؤٹ کر کے رکھ لیں جب آپ ایک دو ہفتے کریں گے تو آپ کے لئے ایزی ہو جائیں گے اور جب آپ ان کو روٹین میں یوز کریں گے تو آپ کو فیل ہونا شروع جائے گا کہ آپ کی موسف یاد سمٹمز آر گوئنگ اوئی یہ ڈاکٹ صاحب جو بتا رہے ہیں کہ آپ جا کے گوگل پہ ڈھنڈے اور اس کو پرنٹ آؤٹ کر لیں آپ بیسی گوگل پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے موالوں بیٹھے ہوتے ہیں یہ کرنا مشکل نہیں ہے آپ کے لئے اور جہاں تک رہی بات بچوں کی تو یہ پیرنٹس کی آتھنگ رسپوسیبیلٹی ہے کہ وہ ایسے بیگز اپنے بچوں کو لے کے دیں جو کہ ایکوال ویٹ دسٹیبیوشن کر سکیں یعنی کہ دونوں کندوں میں سٹرپس ہونے چاہیے دونوں شرڈلرز پہ تاکہ بیگ ایکوالی دسٹیبیوٹ کرے اپنے ویٹ کو دس ای دے فرس سٹیپ لیکن جو آگے جس طرح داکٹ صاحب نے بتایا کہ سکولوں میں کیابنٹس ہونی چاہیے یا کوئی سمیسٹر سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو کہ بکس جو ہیں اتنی ہی ریکوائیڈ ہوں اس ٹائم پیریڈ کے لیے سال کے جو کہ اس اگزام کے لیے ضروری تھی ادر وائز پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروبلمز ڈاکٹ صاحب بتا رہے ہیں یہ پھر منفورڈ ہوتی جائیں گی بچے پہ کمپاؤنڈڈ افیکٹ آئے گا اور جو بڑے ہیں جو کہ میری طرح کے لوگ جو کہ 24 گھنٹے موائل کو لے کے بیٹھے میں ویسے پتہ بھی نہیں چلتا باندھا گھٹر میں بھی گر جاتا ہے دیکھے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے تو وہ گھردن اپنی سیدھی کرنے کے لیے آپ ذرا بیربانی کر کے اپنی جو بھی آپ موبائل سیڈے سامال کر رہے ہیں تو اس کو اس لیول پہ لے آئیے اس کو یہاں سے دیکھ لیجئے آپ کمپیوٹر پہ کر کام کر رہے ہیں تو اس کو منٹر کو دو تین کتابیوں سے لیچے رکھ لیں تاکہ تھوڑ سے آپ کے آئے لیول کے وہ اوپر آ جائے تو ڈاکٹر صاحب سے مزید اور باتیں اس سلسلے میں ہوں گی and we will invite ڈاکٹر صاحب back to the program because یہ ایک دو صرف چیزوں کو ہم نے ٹچ کیا ہے ایک وہ بچوں کے سکول بیک سینڈروم کو اور ایک ٹیک نیک سینڈروم کو تو یہ صرف دو چیزیں تھی باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نیرو لوجیکل ہیلتھ اور انفیکٹ اس سے بیونڈ جو ہے جس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ اگلے program اس پہ ڈسکاس کریں گے تھانکیو وری مچڈاکٹر صاحب for your time and you've given us some very important information جو کہ میرے خال سے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے اس program کو ہوں گے اور جو ویب سائٹ پہ دوبارہ بھی اس information کو سورس کریں گے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان کی بچوں کی فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے بچوں کی فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور افکورس جو موبائل استعمال کرنے والے سارے بڑے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے so thank you very much for being on the show Dr. Sir thank you بہت بہت شکریر جی ناظرین آئندہفتے پھر حاضر ہوں گے with another topic on the program Dr's Lounge at Hamsab TV موسیقی